نئی حکومت نے معاشی طور پر برحال کام کچھ کیا فار اگزمپل انہوں نے باہر سے سرمایہ کاری لانے کی کوشش کی سفارت کاری کی سعودی عرب انویسٹ کر رہا ہے دس عرب ڈالر اچھا اس کے بعد دبائی وہاں پہ آ رہا ہے ملیشیا سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کافی وہ باغ دوڑ کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے خصوصی طور پر یہ کریڈٹ نٹ گوز ٹو دا امران خان اٹھ کریڈٹ گوز ٹو دا سعودی گورنمنٹ کہ جنہوں نے پاکستان کے مارد وجود میں آنے کے بعد سے لیکن آج تک پاکستان کے ساتھ ایک بڑے بھائی کی حصیح سے ایک دوست کے حصیح سے ایک مسلمان کی حصیح سے جس طرح ان لوگوں نے تعاون کیا پاکستانی قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے ہر موقع پہ طفان آیا ہو طفان آیا ہو زردل آیا ہو اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا ہو آپ کسی مشکل میں ہوں سعودی عرب نے آپ کو مشاورت دی ہے سعودی عرب نے آپ کی امداد کی ہے کسی بغیر تمہیں اور لالچکے کی ہے گورنر طبو پاکستان گئے امران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی اسی طرح کافی لوگوں سے ملاقات کی لیکن جو چیز خبروں میں رہی وہ یہ کہ امران خان صاحب کو سونے سے بنی کلاشن کوف گفٹ کیا کیا کہیں گے اس پر جی ماشاءاللہ میں نے بھی وہ اس کی تصویر دیکھے بڑی خوبصورت کلاشن کوف تھی تو امیر فہد بن سلطان بن عبدالعزید السعود گورنر طبو جو ہیں وہ اکثر بہتشتر پاکستان میں اور پاکستان کے خصوصی طور پر بلوچستان کے جو بڑے لیڈر ہیں ہمارے وہ اکثر وہاں کا افس میں ان کا بہت ایک گیرہ تعلق ہے تو اس لیے گورنر صاحب کی پاکستان سے اور بلوچستان سے اور پاکستانی عوام سے ان کی اپنی ذاتی محبت بھی ہے ایک ملک کے ساتھ ان کی حکومت کے علاوہ بھی ان کے ذاتی ایک رغبت اور محبت بھی ہے اسی محبت کے عوض پہ وہ ان کی جو ہے وہ گورنٹو گورنٹ جو ہے محبت ہوتی ہے وہ کسی ذات کی ساتھ نہیں ہے